آپ تمام اس کی فوٹیج لے سکتے ہیں اس میں تقریباً جو مختلف نویت کی گنز ہیں جو کہ وہاں پہ ڈسپلی ہے ان کی کروڑوں کی مالیت ہے جو کنفسکیٹ ہوئی ہیں پکڑی ہیں اس پہ ایف آئی آر ہو رہی ہے بلکہ ہو گئی ہے ایف آئی آر کا نمبر ہے چھے اور پولیس اسٹیشن پنچ پائی دو ہزار بائیس یہ اس کے علاوہ جو علاقے کے اندر جو باقی کاروائیاں ہیں وہ بھی پولیس کی جو ہے وہ جاری ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارا مقصد ہے کہ سمگلنگ کسی بھی چیز کی جو کنٹرابینڈ آئیٹم ہے جو پولیسی پیڈل گورنمنٹ کی پولیسی اور پرابنچل گورنمنٹ کی پولیسی کے خلاف ہے اس کے خلاف ہم سختی سے ایکشن لیں گے اور اس کاروائی کے لیے ایسے جو پنچ پائی اور اس کی ٹیم کے لیے آئی جی صاحب کی طرف سے بھی سی سی ون اور کیش انام ہے جو کہ ان کو آئی جی صاحب خود دیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دو تین چیزیں اور اس پریس کانفرنس میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک کیمپین جو ہے وہ شروع کی ہے اور یہ کیمپین دو تاریخ سے یعنی کل سے سٹارٹ ہو چکی ہے اس کیمپین کا مقصد ہے جتنی بھی نان کسٹم پیٹ گاڑیاں شہر کے اندر گھوم رہی ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا اس کے علاوہ جو گنمن گارڈز اناثورائزد جو ہمارا پہلے سے ہی جس پہ ہمارا کریک ڈاؤن چل رہا ہے اس کے خلاف مزید سختی سے کاروائی جاری رہے گی اور تیسرا پوائنٹ جو ٹینٹڈ گلاس گاڑیاں ہیں جنہوں نے بلیک ٹینٹڈ گلاس کی ہوئی ہیں گاڑیاں اول تو میری گزارش ہے کہ وہ اپنے طور پر ریموو کر لیں اور کسی بھی انکنوینین سے آپ خود اپنے آپ کو محفوظ کر لیں بسورت دیگر وہ گاڑی ٹینٹڈ گلاس ریموو بھی ہوگا اور اس کے خلاف کانونی کاروائی بھی ہوگی چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ ہے ایریل فائرنگ کا میری آپ سے گزارش بھی ہوگی کہ کوئٹا کے اندر جہاں سے ایریل فائرنگ کا کوئی واقعہ ہوتا ہے وہ فل فور پولیس کے نوٹس میں لایا جائے ایریل فائرنگ کے اوپر سختی ہے بہت اور اس میں ہم بلکل کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اپنی خوشی کے موقع میں کسی اور کے لیے غم کا سماں بنائے کیونکہ یہ بلائنڈ بولٹس جو ہیں اندھی گولیاں جو ہیں یہ ہائٹ ریجیکٹری لے کے اور یہ جب کہیں گرتی ہیں تو کسی بچے کو یا کسی بڑے کو یا جو باہر سہن میں لوگ کھوم رہے ہوتے ان کو انجرڈ کرتی ہے اور سم ٹائم ان کی جان کا بھی جو ہے وہ خدشہ ہوتا ہے جان لینے کا تو لہٰذا اس پریکٹس کو ہم بلکل ٹالریٹ نہیں کریں گے اور میری آپ کے توسط سے کوئٹہ کے عوام کو یہ گزارش بھی ہے کہ جن چیزوں سے قانون نے منع کیا ہے اور وہ غیر قانونی ڈیکلر کی گئی ہیں سرگرمیاں ان سرگرمیوں سے باز رہیں اور اپنے لیے اور ہمارے لیے کوئی مسائل کریٹ نہ کریں باقی آپ لوگوں کا بہت شکریہ اور میڈیا کا میں مشکور ہوں آپ ہمارے ہر اچھے کام میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ساہکار ہے آپ کا میں میڈیا کو کوئٹہ پولیس کا ایک پارٹنر جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا مقصد ایک ہے اور مقصد ہے قانون کی بالا دستی مقصد ہے کوئٹہ کے شہر کو پورا من بنانا اور کوئٹہ شہر کو جو جرائم پیشہ اناثر ہیں ان سے پاک کرنا تو اس کے لیے میں آپ سب کا تعاون کا شکر گزار ہوں اور آئندہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے یہ تعاون کوئٹہ کو بہتر بنانے کے لیے آئندہ قائم رہے گا تینکیو بیری مچ اس میں کوئی فورٹی پریس ریلیز کی کافی بھی ابھی شیئر ہو جاتی ہے یہ فورٹی سیون گنز ہے فورٹی سیون اور اس میں سیمی آٹومیٹک ویپنز ہیں اس میں کچھ جو میکزین کے ثرو فیڈ ہوتی ہیں اور کچھ ڈائریکٹ جو ہے اس میں کارتوس کے ثرو فیڈ ہوتی ہیں اور یہ باہر کے ملک کا ایک برینڈ ہے وہ میں یہاں نام نہیں لینا چاہتا یہ سارے کا سارا لوکل میٹ نہیں ہے یہ باہر کا حاصل ہے تمام دیکھیں ابھی تو یہ رات کا واقعہ ہے اور مزی تحقیقات اس پر ڈیفینیٹلی ہوں گی کہ اتنے بڑے تعداد میں یہ ویپنز جو ہیں یہ کیوں لائے جا رہے تھے دیشتگردی کا جو اس میں ایلیمنٹ ہے اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے لیکن چونکہ یہ سیمی آٹومیٹک ویپن ہے اور اس میں جو آٹومیٹک ویپن ہے وہ کم ہیں تو اس لیے کوئی اتنا زیادہ ہمیں شبہ نہیں ہے لگتا ایسے ہے کہ جیسے یہ اسلحہ پرپرٹی ڈیلر جو ہے ان کو سمگل کیا جا رہا تھا اور یہ کوہٹا اور کراچی کے لیے یہاں سے ان کی جو ٹرانسپورٹیشن وہ کی جا رہی تھی یہاں پہ یہ بھی میں ضرور بتا دوں کہ اگلا کریک ڈاؤن ہم جو اسلحہ آرڈیننس کے تحت جتنے بھی عام ڈیلرز ہیں ان پہ بھی کریں گے کہ وہ جتنے بھی اسلحے جو ایمپورٹ کرتے ہیں ان کے پاس ویلڈ ایمپورٹ کے ڈاکومنٹس ہونا چاہیے اور ان کے پاس اپنے ریجسٹریشن اور اپنا جو ریکارڈ ہے وہ مکمل ہونا چاہیے کہ ٹوٹل انہوں نے کتنا اسلحہ لایا اور کتنا بیچا اس کو ہم اس طرح فری ہینڈ نہیں دے سکتے یہ جو بلیک مارکٹ ہے اس کی یہی ریزن ہے کہ ان کے اوپر کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے جس کی وجہ سے پراببیلی اس طرح کی چیزیں ہو رہے ہیں پہلے میں ان کا سوال کا جواب دوں گا گاڑی جو ہے اس میں نسان ہے گاڑی